ایک وقفے کے بعد دوستو آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کے ایفے میں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ حصہ شفائے اجوہ پیس کے جانب سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے صحت عامہ کے حوالے سے جنرل ہیلتھ کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا ہم ہمیں نزلہ زکام کھانسی بخار یا اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحت مند حکومت کی طرف سے سرکار کی طرف سے جو انتظامات ہیں صحت کے حوالے سے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں اور بڑے اچھے طرح سے واقف ہیں کہ ہمیں کیا کیا سہولتیں صحت کے حوالے سے ملتے ہیں جتنے بھی ہماری آمدن ہے وہ ساری کے ساری خرچ ہو جاتی ہے بچوں کی تعلیم پہ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جائے کسی کو اپنے بچے کو گھر کے کسی ایک میمبر کو تو سب پتہ ہے ہمیں کیا حالت ہو جاتی ہے صحت عامہ دراصل ہے کیا اس حوالے سے بات کریں یہ صرف جسمانی صحت نہیں ہے یہ نفسیاتی طور پر ہم تقریباً پچانویں فیصد کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ کسی نہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار اس کے علاوہ یہ آلودگی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ان حوالوں سے بات کریں گے آج کہ ہمیں کن کن جگہوں پہ کیا کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے اور ایک عام شہری کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے اس میں بہتری لانے کیلئے سب سے پہلے میں تعریف کروں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب برینڈ ایمبیسیڈر ہیں شفایہ اجوہ پیش کے مگر انکر پرسن ہے اور ہردیل عزیز بھی ہیں جناب جنید اقبال صاحب السلام علیکم خوش آمد ہے علیکم السلام سبح خیر آپ کو بھی جنید بھائی ماشاءاللہ آج ایک دفعہ پھر آپ بہت اچھا لگ رہے ہیں اچھا آپ کا اس کے نظر ہے ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج کے ایک بڑے ہی نوجوان سپیکر ہے اور مفتی صاحب ہے مفتی خلیل الرحمان صاحب السلام علیکم مہاریکم السلام ماشاءاللہ آج آپ بھی پوری تیاری سے آئے جنید بھائی کو ٹکر دی گیا مفتی صاحب ہم سے بہت آگے ہیں ہم سے کسی صورت ٹکرانی سکتے ہیں طرح ہمارے تیسے مہمان آج کے شفایہ اجوہ کیونکہ شفایہ اجوہ کے تعاون سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے تو شفایہ اجوہ کے جانب سے یہ ایڈوائسر بھی ہیں محمد مطین صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم الحمدللہ جنید بھائی صحت عام کیا ہے ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین تو کیجئے گا کہ آپ کی نظر میں جنرل ہیلتھ ہے کیا میرا خیال ہے اگر آپ سروی کروائیں گے اور پاکستانیوں سے پوچھیں گے کہ صحت عامہ کیا ہے تو میں دعوے سے یہ بات کہا سکتا ہوں کہ 99% پاکستانیوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ صحت عامہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معلوم اس بات کے بارے میں ہوتا ہے جس بارے میں کوئی انفرمیشن ہو کوئی خبر ہو جہاں جس بات کو کوئی وجود ہی نہ ہو تو اس کے بارے میں معلومات کہا ہوتی ہے دیکھئے کسی بھی اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں تین ذمہ داریاں بہت اہم ہوتی ہیں ایک صحت ایک تعلیم ایک روزگار یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں اور جو اسٹیٹ ان تین چیزوں کو فراہم نہیں کر سکتی میرے نزدیک وہ اسٹیٹ مکمل طور پر فیلور اسٹیٹ ہے جس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اقتدار کی کرسی پر جا کے براجمان ہو بلکہ اس کو چاہیئے کہ مستعفی ہو کہ وہ نیچے اتر جائے مسئلہ یہ ہے صحت ظاہر ہے ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی اور یہ جسم یہ وجود جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمیں ہر اعتبار سے چاہے روحانی اعتبار سے جثمانی اعتبار سے اس کی کیر کرنی ہے لیکن بدقسمتی یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں فہیم بھائی اس ملک میں جب حالت یہ ہو کہ ہم پینے کا وہ پانی پینے جو جانوروں تک کو نہ پلایا جائے تو پھر اس ملک میں آپ صحت کی کیا بات کریں گے اس ملک میں کہ جس ملک میں میڈیسنز کے نام پہ لوگوں کو جو زہر دیا جا رہا ہو جالی ادویات بیچی جا رہی ہو صرف چند ٹکوں کے عوض اس ملک میں آپ صحت کی کیا بات کریں گے اس ملک میں جس ملک میں ڈاکٹرز کو مسیحہ سمجھ کے جب لوگ ان کے دروازی تک پہنچے تو انہیں پتا چلے کہ وہ ایک کوئیک کے پاس آئے ہیں جو کہ جالی ڈاکٹر ہے جس کے پاس کوئی سندھ رہی ہیں اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا بھتہ کھانے کے ایسے چک ہو جاتا ہے علاقے کے ایسے چک ہو جاتا ہے جو اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ پٹیکشن دیتا ہے اور وہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے تو اس ملک میں آپ صحت کی کیا بات کریں گے اس ملک میں کہ جس ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کے نام پر جو ہے یعنی گوشت کے نام پر جو ہے گھدے کا گوشت جو ہے وہ لوگوں کو فروخت کیا جا رہا ہو اس ملک کے اندر آپ صحت کی کیا بات کریں گے اس ملک میں کہ جس ملک میں تیل اور گھی کے نام پر جو ہے وہ نجس اور ناپاک جانوروں کی چربی کو گلا کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے تیل اور گھی کے نام پر بیچے جا رہا ہو اس ملک کے اندر آپ صحت کی کیا بات کریں گے اس ملک میں آپ صحت کی کیا بات کریں گے جہاں پر اجناس کے نام پر جو ہے وہ مختلف رنگ ملا ملا کر جو ہے لوگوں کو فروخت کیے جا رہے ہوں اور لوگوں کی جانوں سے چند ٹکوں کے عوض کھیلا جا رہا ہو اس ملک میں آپ صحت کی کیا بات کریں گے اس ملک میں جس ملک میں باقعدہ سیٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ حفظان صحت کے این مطابق اس کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ریسٹورانٹ کو کھولا گیا ہے اور جب آپ اس کے کچن کے اندر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ترہ ترہ کے حشرات الارض جو ہیں اس کچن کے اندر جو ہیں وہ رینگ رہے ہیں تیر رہے ہیں اور اسی کے اندر جو کھانے پک رہے ہیں بلکہ وہاں سے تافون اٹھ رہا ہے اور جو آفسر ہے وہ آ کر باقعدہ سیٹیفائی کر کے جاتا ہے جی کہ یہ تمام سب کچھ صحیح چل رہا ہے اس لیے کہ چند ٹکوں کے عوض اس ملک میں آپ صحت کی کیا بات کریں گے بلکل بلکل صحیح فرما رہے ہیں جنید بھائی صورتحال تو کچھ ایسی ہے اور پھر ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں مطلب ہے کیا ایک مسلمان کی یہ خاصیت ہو سکتی ہے دیکھیں صاحب بات کرتی ہے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب صرف اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ کم طولہ کرتے تھے میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ان تمام اقوام کی جو انجینئر فارم تھی کرپشن کی وہ موجود ہے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا عذاب ناظر نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی جو ہے ہم رکنے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں مفتی صاحب صحت عامہ کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں ذرا اس طرف روشن گالیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت عامہ دیکھیں جب تک انسان کی صحت جسمانی حساب سے صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کوئی بھی عبادات یا معاملات یا اخلاقیات کو وہ پورا نہیں کر سکتا قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ دیکھیں ارشاد ہے کہ ایک انسان جو ہے انسانی جان کا قتل کرنا جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے تو اگر ہم کسی کو فقط یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کسی کو گولی مار دی یا کسی کو بم بلاسٹ میں مروا دیا یا جناب کسی کو ہم نے ٹارگٹ کلنگ میں مروا دیا تو یہی قتل ہے بلکہ یہ صحت کے حوالے سے جو ہم اس کو ناقص تمام تر چیزیں اشیاء جو فراہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک سائلنٹ قتل ہے خاموش قتل ہے کہ جو رفتہ رفتہ آہیستہ آہیستہ اس کو تکلیف پہنچائے جا رہی ہے وہ یہ یاد رہے کہ جو تلوار کی دھار سے یک مشت ایک ہی دفعہ جس کو قتل کر دیا جائے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جس کو آہیستہ آہیستہ تکلیف دی جائے اس کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو یہی حکم جو ہے جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے دین اسلام میں یہ ہے کہ اتنے تیز دھارے سے کیا جائے کہ فوری طور پہ اس کی جان نکل جائے تاکہ وہ اپنے آرام اور سکون میں آ جائے تو اتنی آہیستہ کی سے نہ کیا جائے کہ اس کو شدت کی تکلیف ہوتا ہے کہ جانور سے متعلق ہے اب ہم صحت عامہ کی جو بات کر رہے ہیں یہ تو پھر بہت دور دور تک چلی جاتی ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پہ ہے روحانی طور پہ ہے یا ذہنی طور پہ ہے یا قلبی طور پہ ہے یا کس انداز میں ظاہری ہے یا باطنی ہے ہم اس تمام تر چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی جو بھی کسی بھی قسم کی ناقص جو چیز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ریاست کا سب سے اہم یہ قصور ہے کہ اس نے اپنے شہری کو کیا فراہم کیا ہے بلکل صحیح اور وہ کس انداز میں فراہم کی جاری ہے جس کی وجہ سے ہر شہری جو ہے وہ صحیحات عامہ کے حوالے سے عام ہو کر سامنے نہیں آرہا ہے بلکل صحیح اس حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں اور مطین صاحب کی رائے بھی ہم شامل کرتے ہیں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے دوستو کہیں مت جائیے اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک دوہ پھر سے آپ دوستو کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس عصے میں جو شفاء اجوہ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ جنید اقبال صاحب ہیں مفتی خلیل الرحمان صاحب اور محمد متین صاحب موجود ہیں متین صاحب جسمانی طور پر صحت کے حوالے سے جو ہمیں سہلیات میسر ہیں وہ بڑے امدہ انداز میں جنید بھائی نے بھی روشنی ڈالیا اس پر خلیل صاحب نے بھی اس پر کافی تفصیل سے بیان کیا سب ذہنی طور پر تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے کیا آپ کو نظر آتا ہے کیا بنیادی وجوہات ہیں ان کی بسم اللہ الرحمان بھائی آپ دیکھیں جو ہمارے جو موجودہ صورتحال ہے جو ابھی جنید بھائی نے بھی پیش کیا مفتی صاحب نے بھی پیش کیا کہ جگہ جگہ کچھرے کا ڈھیر ہے اور تافن کی فضاء ہے اور خاص طور پر وہ ادارے جو خود صحت کا کام کر رہے ہیں آپ اگر ان کا بھی سروے کر لیں یا ان کے واش روم جا کے دیکھیں یا وہ انٹرینس گیٹ سے لے کے کوریڈور اور کوریڈور سے لے کے طبیب کے چیمبر تک کا ایریا آپ کو بہت سافترہ نظر آئے گا چمکدار بھی ہوگا فنجائل کے پچھارے بھی لگتے ہوں گے اور ایک سراؤنڈنگ میں اگر آپ چلے جائیں آگے پہ چلے جائیں تو جگہ جگہ تافن اور کچھرے کے اور گندگی کے دھیر نظر آئیں گے آپ کو جو سبب ہے بیماریوں کا وہی ادارے جو سہد آپ کو دے رہے ہیں ان اداروں کی یہ حالت ہے اور پھر پورا معاشرے کہ آپ دیکھیں نا کہیں پر ٹریفک کا نظام خراب ہے کہیں پر خوراک کا نظام خراب ہے آپ دیکھیں سبزیاں ایسے کھلے عام اس طرح سے ایسی جگہوں پر بک رہی ہیں کہ جہاں پر تافن کے دھیر لگیں وہیں ٹھیلا بھی کھڑا ہوا ہے وہاں سارے جراسیم اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں پھر وہ کھانے کی چیزیں جہاں پکوڑے چھولے پھر وہ ڈبے میں بار بار ہٹ ڈالتے ہیں اس پر ڈالتے ہیں وہ تو جراسیم بار بار اس میں جاتے ہیں پھر وہ شفٹ ہوتے ہیں پھر وہ ناک اور مو کے ذریعے ہیں پھر وہ پانی کے ذریعے ہمارے جسم میں جا رہے ہیں یہ ٹینشن ہیں آپ روڈ پر نکل رہے ہیں آپ کے لئے ایک ٹینشن ہے ٹریفک کی ٹینشن تو اتنی ٹینشن ہے جمع ہو گئی یہ اس سے کیا ہے کہ جسمانی اور معاشرتی اور ذہنی امراض پیدا ہو رہے ہیں اور ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ان امراض سے ان باریوں سے بچنے کے لئے سہتہ امک ہے ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی پڑے گی ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم پانی اُبال کر پیئے یہ تو سب بھی کر سکتے ہیں یہ تو آسان کام ہے کیونکہ گورنمنٹ کے طرف سے یا ریا سکتے طرف سے اس طرح کا کچھ ہونے والا نہیں ہے تو ہمیں خود سے کوشش کرنی پڑے گی اب کوشش کیا ہے کہ ہم پانی کو اُبال کر پیئیں سبزیوں کو استعمال کریں دھو کر استعمال کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں وہ پنکی بغیرہ جو استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پنکی کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو واش کرنے کے لئے سبزی بغیرہ کو واش کرنے کے لئے کہ جراسیم کچھ ہو جاتے ہیں یہ صحت ہے ہممہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ریاست طرف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لہٰذا ہمیں اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو وہ نہ تو شڑکاؤ کیا جا رہے ہیں جراسیم کو شہدویات کا کہ جس سے جراسیم مر جائیں تو ہمیں یہ خود کرنا پڑے گا کہ سبزیوں کو واش کرنا پڑے گا اور گھر وے صفائی کے نظام کرنا پڑے گا آپ کے سراؤنڈنگ کو صاف رکھنا پڑے گا کھانے پینے کا نظام کو بہتر بنانا پڑے گا کہ سبزیوں کا استعمال کریں ہری سبزیاں کھائیں بلکل صحیح دالیں استعمال کریں گوشت ان چیزوں سے اشتناب کریں اور وقت پر کھائیں وقت پر سوئیں نیند کو پورا لیں کھانے کے بعد پانی نہ لیں صحت کی یہ تمام چیزیں ہیں اگر ان چیزوں کو فالو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں صحت ہماری بہتر رہ گی اور بیماری سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو فٹکنے کے لیے اور بیماری سے بچنے کے لیے شفای اجوہ کا استعمال جاری رہے بلکل صحیح آپ نے بڑی اچھی بات کی جس کا مطلب کچھ ایسا بھی ہے کہ ہم جب باہر کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہمیں کھانا چاہیے مگر کیا ہم گھر میں اپنے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال لگتے ہیں تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت سرے امراض سے بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کے طرف ایک بہتر قدم جو ہم اٹھا سکتے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں ہمیں شامل کریں گے السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ اللہ السلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ میں انم بات کر رہی ہوں ہے ادلاعباد سے آپ کو انم صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے آپ جی تینکیو بہت بہت شکریہ اور ماشاللہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں مجھے الگتا ہے ہمیں باتشی گزرتی آپ کا پروگرام دیکھتے تینکیو تینکیو اچھا سہت کے حوالے سے مجھے جی بھائی سے کوششن کرنا تھا جی جی بہترہ السلام علیکم جنیل بھائی والیکم السلام ہیلو آواز نہیں آرہی آپ کی آواز آرہی ہے والیکم السلام جنیل بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں آپ ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں جنیل بھائی مجھے یہ کوشن کرنا تھا یہ جو اجوائے پیسٹ ہے یہ مطلب کس عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں جیسے بچے ہیں یا بڑے ہیں اور شگر پیشنٹ یہ یوز کر سکتے ہیں آج ٹھیک ہے دیکھیں شیفہ اجوائے پیسٹ جو ہے وہ بڑا کیٹیگوریکل بار بار مطین صاحب نے فرمایا کہ ہر عمر کے وہ ایک الگ سے پیسٹ ہے تو وہ تمام لوگ جو کہ شگر کے مریض ہیں وہ بھی اس کو الحمدللہ استعمال کر سکتے ہیں برکل سے آج ہمتین بھائی آپ تھوڑا سا اس میں روشن ڈال دیجئے شگر فری جو پیشنٹس ہیں کیا انہیں قوانٹیٹی کیا استعمال کرنی چاہیے کیا ہے تھوڑا سا اس بارے دیکھیں نوال آدمی کی جو قوانٹیٹی ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے جو ناشتے سے پہلے لینے ہوتی آدھا گھنٹہ پہلے نہار مولینے ہوتی لیکن شگر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آدھا چائے کا چمچ صبح ناشتے کے فوراً بعد اور رات کھانے کے فوراً بعد انہیں دو ٹائم پر لینا ہوتا ہے ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آدھا دا ٹی سپون اچھا ایک بات بات بتائیں کن کن امراض میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے جب بہت سے لوگ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں جی جنید بھائی یہ تو ہمارے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات چل رہی ہے مستقل کہ جب اللہ کے نبی نے ایک بات فرما دی کہ اجوہ کھاؤ اجوہ کے کھانے میں شفا ہے یعنی کسی کسی پرٹیکلر مسکر طرح اشارہ نہیں کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ اجوہ کھانے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کو بخاہ رہے تو آپ اجوہ کھانے میں نہیں مثال لے طور پر جیسے وہ تو ٹھیک ہے مجموعی بات آگئی لیکن فرض کیجئے کینسر پیشنٹس ہیں ہیپیٹیٹس سی کے مریض ہیں ہیپیٹیٹس بی کے مریض ہیں شگر پیشنٹس ہیں بلڈ پیشنٹس کے مریض ہیں بہت سے لوگوں کو جوڑوں کا گٹیا کا درد ہوتا ہے بلکل صحیح تو اس طرح کے بہت سے جو ہیں وہ پرابلمز لوگوں کے ساتھ ہیں بڑی میجر بیماریاں بھی ہیں بہت اچھی بات جنرل بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں نہیں تھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ اجوہ پیشنٹس کو جو ہم نے ہارٹ پیشنٹس جی ہارٹ پیشنٹس کے بارے میں تو خیر وہ صحابہ کرام کی حدیث بھی ہم نے آ چکی ہے جن لوگ جب ہم نے اس کو تیار کیا تیار کرنے کے بعد ہم نے پھر بہت سارے ایسے امراض میں کہ جو امراض ابھی آپ نے ذکر کی ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے دیا اس کو اور دے کے اس کو استعمال کروا ہے لاؤنج کرنے سے پہلے تو جب ان کے ریزلٹس ہمیں بہت زیادہ بہتر ریزلٹ بلے تو پھر ہم نے لیبورٹری والوں سے پھر یہ سوال کیا کہ بھائی اس کے بارے میں کوئی ہمیں ایسی کو تصدیق دے دیں کہ ہم اسے بلا جزا کسی کو بھی دے دیں تاکہ کوئی قسم کے کوئی پرولمز ہمارے سامنے نہ آ جائیں کہ پھر ہمیں کہیں کہ آپ نے لیورٹ کے پرولم میں آپ نے یہ دیا تو لیورٹ میں فلا آدمی کو یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر ہم نے تصدیق کی اس بات کی کہ اس کے کھانے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا آپ بلا جزاک ہر امراض میں اسے بلا جزاک دے سکتے ہیں اچھا بڑی گوڑی یہ تو بہت چیز بات ہے بلکل سی ہوگا جنید بھائی یہ سا سا آپ چاہی بھی پین دے رہا سار تینکیو جزاک اللہ اور مطین بھائی آپ چاہی کیوں نہیں پی دے رہا چاہی بلا گے گرم محول ہو جائے گا پھر کن صرف سہتہ آمہ کی بات چاہینا پیجئے گا نہیں وہ سہتہ آمہ کی بات چل لیتی نا زیادہ آپ کو کرمانا نہیں چاہتے اچھا میں نے کتنا وقت ہے ہمارے پاس جنید بھائی اگر ہم جسمانی سہت کی بات کریں تو اس کے حوالے سے تو ہم نے کافی بات کیا اگر روحانی سہت کی بات کریں تو جسمانی سہت میں جس طرح بیماریاں ہماری سہت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہوتی ہیں اس طرح جو مفتی صاحبی فرمارت ہے جو گناہ ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری روحانی سہت کو کس طرح متاثر کرتے تھا اچھا یہ بڑا مزدار سوال ہے آپ کا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہوں مجھے کوئی نسخہ بتائیے اب بہت کمال بات آپ نے فرمائی اور بہت توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا انہوں نے فرمایا میں تجھے چھے نسخے بتاتا ہوں اگر تجھے ان پر عمل کر لے گا تو گناہوں کے مرض سے تجھے شفایہ بھی حاصل ہو جائے گی عرز کیا جی فرمائیے فرمایا جب تو گناہ کرنا تو اللہ سے چھپ کر کرنا اس نے عرز کی حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ تو شاہد ہے وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس سے چھپ کر گناہ کروں وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ اس کے علم میں تو فرمایا جب تو یہ جانتا ہے کہ اللہ شاہد ہے اور تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اس وقت تجھے لاج نہیں آتی تو اس کے سامنے رہ کر گناہ کرتا ہے دوسری بات فرمائی کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کی زمین سے نکل کر کرنا اس نے کہا حضرت یہ کیا بات آپ فرما رہے ہیں اللہ کی زمین تو یہ پوری کائنات اور اس سے آگے جتنی بھی کائناتیں سب کچھ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی زمین سے نکل کر جو ہے وہ گناہ کروں اور باہر جا کر کہیں گناہ کروں تو فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین سے باہر نہیں نکل سکتا تو تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ کی زمین پہ رہے یعنی مالک کی زمین پہ رہے اس کے بعد گناہ کرے تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ کا رزق مت کھانا تو انہوں نے فرمایا عرض کیا کہ حضرت ہی کیا بات آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو رازق ہے وہ رزاق ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گناہ کروں اور اس کا رزق نہ کھاؤں تو آپ نے فرمایا تو جب اس بات کو جانتا ہے تو اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کا رزق کھائے اسی کی نمک حرامی کرے تجھے شرم نہیں آئے گی اللہ حکم چوتھی بات آپ نے فرمایا جب تو گناہ کرنا تو جب ملک الموت تیرے پاس آئیں تو یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں تاکہ میں نیکی کرنوں تو فرمایا کہ ملک الموت کا مجھے تو وقت ہی نہیں پتا کہ وہ کب آئیں گے تو فرمایا کہ جب اس بات کو تو جانتا ہے کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ تیری موت کا وقت کب ہے تو اس سے پہلے تو گناہوں کو ترک نہیں کرے گا پانچوی بات فرمائی کہ جب تجھے لہد میں اتارا جائے جب تجھے لہد میں اتارا جائے تو لہد میں اتار دے وقت جس وقت تجھے سوال کیا جائے کہ تیرا رب کون ہے تو اس سوال سے پہلے یہ کہنا کہ مجھے اتنا موقع دے دیں کہ میں اس کی تیاری کرلوں تو پھر عرض کیا کہ حضرت ہی کیسے معلوم ہوگا جب تیاری نہیں ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں جو اس کا جواب دے سکوں تو فرمایا جب تجھے اس بات کو جانتا ہے کہ تجھے تیاری کر کے اترنا ہے تو موت سے پہلے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا اور چھٹی بات آپ نے فرمائی چھٹی بات سے پہلے ایک بریک لیلتے ہیں چھٹی سے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں دوستو ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں وہ جائے اب تک دیکھتے رہی ہے نیوز کیفے دیکھتے رہی ہے ویلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور نیوز کیفے میں ایک نہایتی نہایتی امدہ انداز میں جنید بھائی یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ کس طرح روحانی صحت کو ہم جانب بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم جو ہے اس کے لیے ایک بہتری کی قدم بہتری کی طرف قدم لا کے چھٹی چیز کی طرف آتے ہیں چھوڑیں جنید بھائی سیٹا نسخہ جو ہے وہ بڑا کمال ہے انہوں نے فرمایا کہ جب تجھے قبر سے نکال کر حشر میں پیش کیا جائے اور تیرا فیصلہ ہو جائے کہ تجھے جہنم رسید کیا جا رہا ہے تو اس وقت تو اللہ سے ہی گزارش کرنا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیں تاکہ میں دوبارہ نیک آمال کر کے واپس آؤں اور میرا معاملہ جو ہے وہ جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو بلکہ جنتیوں کے ساتھ ہو اور اس کی حضرت یہ کیا بات آپ فرما رہے ہیں جب فیصلہ ہو جائے گا کہ میں داخل جہنم کیا جا رہا ہوں تو اس کے بعد تو میرے پاس وقت نہیں ہوگا تو فرمایا جب تو اس بات کو جانتا ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا تو فیصلہ ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتا کہ تجھے داخل جہنم نہیں ہونا بلکہ داخل جنت ہونا ہے تو ایکچول یہ فہیم بھائی چھے نسخیں ہیں حضرت ابراہیم بن عظم رحمت اللہ علیہ کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان یہ سمجھ لینا کہ اس پہ سیکونس عمل کرنا شروع کر دے تو پھر انسان بہت آسانی سے گناہوں کے مرض سے نجات پالے گا اور وہ جو ہم اصل میں دین کو بڑا مشکل کر کے بتاتے ہیں آسان یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم حریری پردوں کے پیچھے بیٹھ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو لیکن پروردگار کی ذات جو ہے اس بات پر شاہد ہوتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا ہے بے شک دیکھیں یہ وہ چھوٹی چھوٹی وہ ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ اگر صرف ان میں سے کسی ایک کو بھی سمجھ لیا جائے تو ہماری شخصیت نکھر جاتی ہے کردار سازی میں آپ کا پورا بدلاؤ آتا ہے اور نمبر دو آپ کی زندہی گزارنے کا ایک مقصد ایک ویژن جو ہے وہ سارا بن جاتا ہے یہ صرف سمجھنے کی بات ایک آلن ہمارے ساتھ ہے انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ علوہ السلام علیکم والیکم السلام کون ہے ہمارے ساتھ نزد بات کر رہی ہوں لاہور سے نزد صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ٹھیک تھا آپ کا شو بہت اچھا رہا ہے بہت اچھی نولیج آپ دیتے ہیں ٹائنک یو ٹائنک یو سمجھنے میں نے جنید بھائی سے ایک دو تین ساوکرسنز کرنے سے اسلام علیکم جنید بھائی والیکم اسلام جنید بھائی آپ یہ جو شفائی اجوہ کے بارے میں بتا رہے ہیں میں نے ایک تو یہ پوچھ رہا ہے کہ نائن منٹس کے میرے بیبیز ہیں تو میں ان کو یہ دے سکتی ہوں اور دوسرے یہ کہ کیا کہتے ہیں میں کس طریقے سے دے سکتی ہوں کیونکہ جیسے خجور ہے تو خجور کو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ تاثیر اس کے گرم ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہمیں اسے انہیں یوز کروا سکتی ہوں اور دوسرے پیسن میرا یہ ہے کہ کیا یہ ہم لوگوں کے اکثریت کا آج کل پاکستان میں مسئلہ یہ کہ جسم بھاری یہ موٹاپا ہے تو اس میں ہم یوز کر سکتا ہوں اور کیا یہ فائدہ مند ہوگا مانے مطابق کو کم پہننے کے لیے اور دوسرے میں نے ایک بات اور میں نے پوچھنی تھی کہ یہ لہور میں مجھے کہاں کہاں سے ملتا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تینکیو سو منجدد صاحبہ مطین بھائی کا دپارٹمنٹ ہے یہ مطین بھائی کیا فرمائے گا فہم بھائی نو مہینے کے بچے کی انہوں نے بات کی ہے شفای عجبہ پیسٹ وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو اسے آسانی سے چبا اور کھا سکتے ہیں نگل سکتے ہیں اب نو مہینے کا بچہ بہ آسانی اس کو شاید نگل نہیں سکے گا تو ایسے بچے کو صرف چٹا دیا جائے جیسے ہم شہد چٹا دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو چٹا دی جاتی ہیں تو شفای عجبہ کو بھی چٹایا جائے کیونکہ اس کی قوانٹیٹی شرط نہیں ہے اس کا پیٹ میں جانا شرط ہے تو ایک تو یہ سوال ہو گیا دوسرے سوال انہوں نے پوچھا مٹاپے کے حوالے سے تو مٹاپے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو غزائیں ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہمارا وزن اور پیٹ ہمارا بڑا تھا پہلے ہمیں ان وجوہات کو ختم کرنے یعنی بیداری کھانے فاس فوڈز کا استعمال کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کا استعمال تیز تھنڈا پانی اور زیادہ میٹھی اشیاء کا استعمال یہ ہمارے مٹاپے کو بڑھاتا ہے ان چیزوں کو آپ نے روکنا ہے نرم غزاؤں کا استعمال کرنا ہے گھر کے کھانے کھانے ہیں اور ایسی جو حضم ہونے والی غزائیں ہیں وہ استعمال کرنی ہیں آپ نے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شیفہ اجوہ پیسٹ وہی صبح کا ٹائم ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمہ چابس کا کھائیں گے خجور کے اندر اور انجیر کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ اگر آپ کے جسم کی کوئی چیز بڑی بھی ہے تو اس کو متدل کرتی ہے اور اگر کم ہوتی ہے تو پھر اس کو اوپر کی جانے پلے آئے لاہور میں کام ملے گا جی لاہور میں یہ پورے پاکستان میں اور پاکستان بھی آپ اپنا ایڈریس ٹیلی فون ہمارا نمائندہ خود آپ کے پتے پر مہنشا دے گا ہمارے اپنے رائیڈرز ہیں وہ خود لے کے جاتے ہیں بلکت صحیح سکرین پر نمبرز چل رہے ہیں آپ پر نمبرز پر رابطہ کر کے آپ مغواست کے اور یہ سرپ دو نمبرز سے بچنے کے لیے یہ اقدام ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہم خود سے اس کی ترسیل بھی خود کرتے ہیں بلکت صحیح آچھا مفتی صاحب حفظانِ صحت کے اصولوں کے بارے میں ہمارے دینِ اسلام میں کیا حکم ہے ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی را لیے گا دیکھیں حفظانِ صحت کا مقصد یہ یہ کہ ہم صحت کی حفاظت کریں اور جسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنی صحت اور جسمان جب صحیح و درست ہوگا جب ہم سارے کام کر سکتے ہیں چاہے وہ دین کے ہوں چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے وہ کسی بھی چیز کے ہوں لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے شہر میں یا پورے ملک میں ایک ڈسٹ بہت عام ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے دین نے ہر مقصد کو ہر اصول کو بیان فرمایا ہے تو جہاں انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے وہ کس بنیاد پر کہا ہے اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضلیت رکھا کرتے ہیں اور یہ افضلیت رکھنے کی یہی وجہ ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ انسان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اس کو افضل قرار دیا گیا ہے تو پھر اس کی صحت کا تو اس قدر خیال رکھا جائے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہم صرف اتنا یہ سمجھ لیں کہ جو سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے شمار ایسی سنت مبارکہ ہیں جو ہماری حفظانِ صحت کے حوالے سے جس میں سے ایک زندگی کا حصول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کم سونا کم کھانا کم بولنا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی غزہ کھائی جائے اتنی قلیل غزہ کھائی جائے جو بہ آسانی حضم بھی ہو جائے اور اسی طرح ہر چیز کو دیکھ کر دیکھیں پانی بینے کی سنت مبارکہ ہے جو چھے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں دیکھ کر پانی پیتے ہیں کہ کہیں پانی میں کوئی کچھرا تو نہیں ہے کوئی چیز تو نہیں ہے یعنی یہ بھی ایک صحت کے حساب سے بیان کی جاتی ہے اور ہر کھانا جب بھی ہم کھاتے ہیں اور اس کو بھی ہم کس طرح بیٹھ کر کھاتے ہیں یہ سنت مبارکہ ہے یہ بھی ہمارے لئے صحت کے لئے مفید ہے کھڑے ہو کر کھانے سے کیسے نقصان آتے ہیں یہ ڈاکٹرز نے بھی بیان کی ہے یہ بات الگ ہے کہ اعلان کوئی بیان نہیں کرتا ہے جو سنت ہے اس میں ہماری حفاظت ہے اور جو دین اسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر گزارتے ہیں تو ہمارے لئے بے حد فوائد و برکات ہیں بلکل صحیح ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے انہیں شامل کریں گے اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ہلو ہلو جی سالیکم والیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ میں سلمہ بات کر رہی ہوں سلمہ صاحبہ کہاں سے کال کیا آپ نے کراچی سے کراچی سے کیا کہیں گے سلمہ جی میں صرف یہ بوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کا شفائی عجوہ ہے وہ جیسے آج کل بہت زیادہ موسم چینج ہو رہا ہے ٹین کا موسم ہو رہا ہے تو یہ تردی نزلہ زکام جو ہو جاتا ہے اکثر بچوں کو ہو جاتا ہے تو کیا بچوں کو دے سکتے ہیں اور کس طرح سے دے سکتے ہیں مطلب کیا اس کی ڈوز ہوگی کس طرح سے ہم بچوں کو دینا بلکل صحیح آپ پروگرام دیکھیں ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں انجیب مطین صاحب دیکھیں ابھی میں نے بتایا کہ وہ بچہ جو اسے چبا اور کھا سکتا ہے آسانی سے نگل سکتا ہے اس بچے کو تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں کوارڈر چمچ دے دیں آپ بچے اگر چھوٹا بچہ ہے تین چار سال پانچ سال کا سات سال کا بچہ ہے اس سے بڑا ہے تو پھر اس کو آدھا چمچ دیں پھر اس سے بڑا اگر بڑا ہے بارہ چودہ سال اٹھارہ سال کا تو اب ایک سپون بھی اس کو دے سکتے ہیں لیکن نومولود بچہ جیسے بھی نومائینے کی بات ہوئی تھی ایسے بچوں کو یا اس سے چھوٹے بچوں کو صرف چٹایا جائے بلکل صحیح اور موسم کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تو موسم کے حوالے سے بہت اچھی چیز ہے کسی بھی موسم میں سردی ہو گربی ہو یا کوئی بھی موسم میں اس کا ہر موسم پر اس کا ایفیکٹ ہے کسی موسم اس کو لیا جا سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ سردی کے موسم میں اس کو لیا جائے اس سے آپ کسی موسم ملے سکتے ہیں بلکل صحیح مطلب ہمیں خضور جو ہے صرف ایک رمضان کا ہی ایک لازمی جذف رکھا ہو ہے اس کے راوات ہم پورا سال اس طرح کھاتے ہی نہیں تو یہ ایک اچھا بہانہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کا حدیث وغیرہ میں حوالہ بھی ملتا ہے تینکیو سو مچ جنید بھائی مفتی خلد الرحمن صاحب اور مطین صاحب ایک بڑی خوبصورت گفت ہوئے رہی یقینا ہمارے دوستوں کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا میں فرقان بوابی سے درخواست کروں گا کہ صوفی کلام کے ساتھ ہمیں رخصت کریں دوستو آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنے بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات مان اٹکے آ بے پروا دے نال اس دین دونی دے شا دے نال مان اٹکے آ بے پروا دے نال ندیوں پار سجندہ دھانا کی تے کول ضروری جانا کی تے کول ضروری جانا منتا کر آ ملا دے نال مان اٹکے آ بے پروا دے نال مان اٹکے آ بے پروا دے نال اس دین دونی دے شا دے نال مان اٹکے آ بے پروا دے نال